سلام رہیم جناب قائد میاں محمد نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے تمام اکابرین اور یہاں پر اس محفل میں موجود پاکستان کے ماہ ناس صحافی بھائی جانلیس کولمنس ٹی وی انکرز خواتین حضرات اسلام علیکم میں جو محترم سیکرٹی جانل اور منشور کمیٹی کے چیمن عرفان صدیقی صاحب نے جو یہاں پر گفتگو کی ہے میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا اور جناب قائد نے ابھی آپ سے مخاطب ہونا ہے میں صرف چند گزارشات کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک روایت ہے کہ ہر الیکشن میں جانے سے پہلے ہر پارٹی اپنا اپنا منشور قوم کے سامنے پیش کرتی ہے تو روایتن بھی ایک اس موقع کی ضرورت ہے لیکن جو اصل بات جس کی تیہ میں ہمیں جانا ہے کہ یہ وہ روایتی منشور پیش آج تک ہوتے رہے کتنی پولٹیکل پارٹیز نے یا لیڈرز نے ان کے اوپر صدقے دل سے اور محنت سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کی میں خود نمائی میں جائے بغیر چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں میاں محمد نواز شریف نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں بیس بیس گھنٹے کے اندھیرے ختم کر دوں گا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے پانچ سالہ دور میں اس کو ختم کرنے کے لیے حد المقدور اپنی ٹیم کے ساتھ وہ کام کریں گے اس دور میں جو ہمالیا نما جو مشکلات اور رکافٹیں پیش آئیں وہ آپ کے سامنے ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا مثال کے طور پر چودہ اگست دو ہزار چودہ کو لانگ مارس شروع اسلامباد کے لیے کبھی دیکھتی آنکھ نے اس طرح کا دل خراش منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ وہ دن جو پوری قوم تمام اپنے ذاتی گروہی اختلافات کے باوجود من حیصل قوم مناتی ہے سیلیبریٹ کرتی ہے اس دن ایک نئی منتخب عوام کے ووٹوں سے حکومت کے خلاف لانگ مارش وہ نواز شریف کے خلاف نہیں تھا وہ اصل میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف لانگ مارش تھا پھر جو کئی ماہ پر محیط دھرنے اسلامباد میں ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں تا وقتے کے ایک دل خراش اور پوری قوم جس سے اشکبار ہو گئی سولہ دسمبر دوزار چودہ کو جب اے پی سی کا واقعہ ہوا تب وہ دھرنہ مجبورن ان کو ختم کرنا پڑا یہ جو وقت ضائع ہوا قوم کا یہ کس کے ذمہ تھا اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح منظور تھا کہ نواز شریف کے قسمت میں یہ لکھا تھا کہ ان کے دور میں اور یہ بات حقیقت ہے کہ اپریل دوہزار پندرہ سے اس مد میں کوئی کام ممکن ہی نہیں تھا کہ جب ہر طرف دھرنوں کی صداے ہوں اور میلے کچالے کپڑے رکھے گئے ہوں اور پارلمنٹ کو آگ لگانے کی صداے آپ دیکھ رہے ہوں اور جلادوں اور اور گھراو کرلوں کی نارے لگ رہے ہوں وہاں پر ترقی کا دور دور تک وہاں پر سائب نہیں ہو پڑ سکتا لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ جولائی یا مئی دوہزار اٹھارہ تک صرف تین سال میں ساڑھے تین سال میں گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی کے منصوبے لگائے گئے جو کہ دنیا کی تاریخ کا ریکارڈ ہے پھر آپ دیکھ لیں کہ کراچی کی گرین لائن پبلک ٹرانسپورٹ وہ منشور کا حصہ تو نہیں تھا نواز شریف نے اس کو بطور توفہ سندھ کے عوام کو اور کراچی کے عوام کو دیا بس میں اور کوئی مسار نہیں دوں گا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ منشور سب پیش کرتے ہیں عمل کوئی کوئی کرتا ہے اور اور میں ایک جنرل بات کر کے آگے بڑھوں گا کہ تعلیم کے میدان میں جن لوگوں نے تعلیم اور علاج کے لیے وہ کچھ قوم کو بتایا تھا اور اس میں وہ چیمپئن بنتے تھے انہوں نے اپنے سوبے میں اس دس سالہ دور میں کیا کیا اور نواز شریف کے دور میں جہاں پر ان کو منڈٹ ملا تھا وہاں پر کیا انقلاب آیا وہ آپ کے سامنے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا صرف ایک مثال دوں گا کہ پی کے علائی جو کہ گردوں اور جگر کے امراض کے علاج کے لیے اور پیوند کاری کے لیے نواز شریف کی لیڈرشپ میں بیس ارب روپے کی لاغت سے وہ مکمل ہوا اور اس میں مجھے کہنے میں کوئی باق نہیں کہ دنیا کے کسی بھی عالی ترین ہستوال کا آپ اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں خود تو کی پی میں برباد کر دیا ہستوالوں کو بھی تعلیم کو بھی ڈینگی آئی تو پہاڑوں میں چڑ گئے مگر جہاں پر ایک بہترین کام ہوا تھا خدمت خلق کے لیے وہ یعنی بدترین قسم کی آپ سبیلی حسد میں جن اس کی آگ میں جلے اور پی کے لائی کو بھی برباد کر دیا یہ بات روزے روشنگ طرح آیاں ہے کہ پاکستان کے وہ تب کہ یتیم غریب چاہے وہ مہران کی وادیوں سے ہو پنجاب کے میدانوں سے ہو کیپی سے ہو بلوشتان سے جب ایسے امراض میں وہ ملوث ہوتے تھے تو ان کو چین جانا پڑتا تھا ہندوستان جانا پڑتا تھا میں خود پنجاب میں ہم نے اربوں روپے دیئے ان غریب ترین بچوں کے علاج کے لیے وہ بنایا گیا برداشت نہ ہوا تو میں آج یہاں پر بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ نواز شریف اس شخص کا نام ہے جس نے جو وعدہ کیا اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے سرطور کوشش کی اور دن راہ تے کیا اور دعوے کم کیے اور کام زیادہ کیا اور یہ بات میں آپ دانشوروں کے سامنے بڑی آجی سے کہہ رہا ہوں آپ سے زیادہ کوئی اس بات کو بہتر نہیں جانتا آپ ہر چیز کا تیا پانچہ ایک سیکنڈ میں کر سکتے ہیں خلاصہ یہ ہے خلاصہ کہ ابھی جناب قائد آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے کہ اس منشور کا خلاصہ یہ ہے تین چیزیں کہ ہم نے پاکستان کی نوجوان نسل کو ماضی کی طرح یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم سوہانہ خواب دکھا رہے ہیں ماضی میں نواز شریف نے کر کے دکھایا ہے کہ ماضی کی طرح اور اب پہلے سے بہت آگے بڑھ کر نوجوان نسل کی ان کی تعلیم ان کی تربیت کے حوالے سے جدید ترین ہتھیار ہم لے کے آئیں گے جو آج پوری دنیا میں جس نے اپنا لوہا منوایا ہے چاہے وہ آئی ٹی ہے چاہے وہ سکل ڈیولپنٹ ہے چاہے وہ وکیشنل ٹریننگ ہے اور اس کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ کہ جاب اپورچنوٹیز آٹومیٹکلی ان بچوں اور بچیوں کو ملیں چاہے وہ دیہات میں ہیں چاہے وہ قصبوں میں ہیں شہروں میں ہیں اور سمال میڈیم انٹرپرائزز لون ان کو ملیں اور جن کو اگر اللہ نے موقع دیا میاں محمد نواز شریف کو تو اس بات کا بندوبست کریں گے بینکوں کے ذریعے کہ اتنی فیصدی کرزوں کی جو ہے ترسیل ان بچوں اور بچیوں کو ملے گی دیہاتوں میں اور شہروں میں اور قصبوں میں تاکہ جال پھیل جائے اس ملک میں کوٹیج انڈسٹری کا دوسرا جو ہماری جو جرات ہے یہ آج بھی پاکستان کی معیشت کی ریڑ کی ہڈی ہے اور اس میں جتنا بھی نواز شریف نے ماضی قریب میں ماضی وعید میں کام کیا وہ آپ کے سامنے ہے کس نے سستی خاد مہیا کی تھی پاکستان کے کسان کو کس نے بجلی کے ساتھ چلنے والے ٹیوبلز کے لیے سستی بجلی مہیا کی تھی تفصیل میں میں نہیں جا رہا مگر آج جس بات کا ہمیں اہد کرنا ہے کہ دنیا جرات کی ترقی میں جہاں پہنچ چکی ہے ہم اس کھیل میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس سفر میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری ریسرچ سینٹرز آج ہمارے جو موڈل جو ٹکنیکس ہیں ان کو ہم نے نہیں اپنایا اور دنیا ہم سے بہت آگے نکل گئی اور آخری بات میں بات کر کے ختم کرتا ہوں وہ یہ کہ نواز شریف کا بنشور کا اہم ترین حصہ یہ ہے کہ قوم کو جوڑنا قوم کے زخموں پر مرم لکھنا یہ اپنی ذات سے بالہ تر ہو کر اپنی انا سے بالہ تر ہو کر پاکستان ارام کے وسیطر مفاد میں اپنی ذاتی اختلافات کو بھلا کر قوم کو اکٹھا کریں یہ جو زہر گولا گیا ہے اس معاشرے میں پچھلے پانچ سال میں یہ ایک ایسا زہر ہے کہ یہ ارام سے یہ ختم نہیں ہوگا اس کے لیے بہت زیادہ دل کی اتھا گھرائیوں سے کوشش کرنے پڑے گی اور انشاءاللہ یہی میاں نواز شریف کا منشور کا ایک بہت ایک عام ستون ہے ان الفاظ کے ساتھ میں جناب ارفان صدیقی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں ان کو انہوں نے بڑی ارک ریجی سے یہ منشور ترتیب دیا اور تمام سب کمیٹیز کو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی جام فشانی سے اس منشور کو انہوں نے بنایا جو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کے لیے تمام سب کمیٹیز کے جو درجہ بدرجہ اس کے ہیڈز ہیں ان سب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ میں جناب قائد کو دعوت دوں گا کہ وہ آپ سے خدا